حماس کے جنجو گروپ الکسام نے اسرائیل کی چھ اہم فضائی بیسز جو ہیں ان کو جلا کر راکھ کر دیا ہے اسرائیل جو اپنی ائر فورس کے اوپر بڑا ناز کرتا تھا آج اپنے جہازوں کو بچا نہیں سکا اسرائیل کے ایف سکسٹین اور ایف تھرٹی فائیو جہازوں کو الکسام کے انہی مزائلوں کے زد میں آئے ہیں اور ان کو نقصان بھی ہوا ہے اسرائیل کی ان چھ بیسز کو نشانہ بنا کر حماس نے جیت کا اعلان کیا ہے فیلحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل نے آج اتنی فضائی کاروائیاں نہیں کی جتنی وہ پچھلے دس دنوں کے اندر کر رہا تھا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ اب نیا رخ لے چکی ہے پہلے زمینی کاروائیاں ہو رہی تھی پھر اسرائیل نے فضائی کاروائیاں کرنے شروع کی اس کے بعد حماس نے پانی کے رستے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر کے ان کے گیس سٹیشن اور ان کی نیوی کو دہلا دیا تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حماس بھی برابر برابر ان کو جواب دے رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں بڑی ریٹیل کے ساتھ اور آسان الفاظ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حماس کے گروپ القسام نے اسرائیل کی کون کون سی بیسز کو نشانہ بنا کر ان کو جلا کر راہ کیا ہے تمام تر چیزیں آپ کے روبرو ہوئیں گی چھوٹے سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنڈی کا نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس میوز آپ تک بروقت پہنچ دی رہے تو دوستو چھے بڑی بیسز جو تھی اسرائیل کی وہ دہل چکی ہیں ان سب میں اہم بیس جس کا نام ریمن ائر بیس ہے اس کو دہلا دیا گیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ ریمن ائر بیس جو اسرائیل کی ہے یہ بیر شیبہ نام کے ایک سٹی ہے اسرائیل کا جو کہ مصر کی بادرک سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے وہاں پر بنائی گئی تھی اطلاعات یہ ہیں کہ مصر کے اوپر اٹیک کرنے کی اسرائیل کوشش کر رہا تھا کیونکہ مصر بھی خفیہ طریقے سے حماس کو اور فلسطینیوں کو ہتھیار فراہم کر رہا تھا اس وجہ سے اسرائیل مصر کے اوپر ریمن ائر بیس کی مدد سے اٹیک کرنا چاہتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اسرائیل کی ریمن بیس جو ہے وہ مصر سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں پر اسرائیل نے اپنے فائٹر جیٹ ایف سکسٹین بھی تائنات کیے ہوئے تو مصر جو ہے وہ لگاتار فلسطین اور حماس کی مدد کر رہا ہے تو اس سے پہلے کہ اسرائیل مصر کے اوپر اٹیک کرتا تو حماس نے اسرائیل کے اس بیس کو ٹارگٹ بنا کر وہاں سب کچھ ملیہ میٹ کر دیا ہے ہیٹسور دوسری بیس ہے جس کو حماس کے جنگجو گروپ نے دہلا دیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو بیس ہے ہیٹسور یہ بالکل میڈیٹیرین سی کے پاس واقعہ ہے اور یہاں پر اسرائیل کے 105 سکوارڈرن کا ہیٹکوارٹر بھی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں بھی ایف سکسٹین کی تائناتی ہے اور غزہ کی پٹی پر جو 2008 کے اندر لڑائی ہوئی تھی غزہ کی پٹی پر تو اسرائیل نے اس بیس کا زیادہ استعمال کیا تھا آپ کو یہ بتا دیں کہ 1972 کے اندر بریٹش نے بریٹش ائر فورس نے اسرائیل کی مدد کی تھی اور اس ائر بیس کو سٹیبلش کیا تھا تیسری ائر بیس جس کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کا نام ہے ہیٹسرین چوتھی بیس کا نام ہے نیوہ ٹائم ائر بیس ناظرین اگرامی یہ وہ ائر بیس ہے جہاں پر اسرائیل نے اپنے ایف 35 جہاز تائنات کر رکھے ہیں اور یہ غزہ کی پٹی سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے حال فلحال کے اندر جب امریکہ کے دیفنس سیکٹری لائیڈوستن اپریل کے اندر فلسطین کا وزٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اس بیس کا بھی معاینہ کیا تھا اس پر جا کر انہوں نے چیزوں کا ایک ایک چیز جا کر دیکھی تھی تو اگلی بیس ہے تلویو تلویو تو ساری دنیا کے اندر مشہور ہے یہاں پر اسرائیل اپنے ڈرونز بھی اڑاتا ہے اسرائیل کی سکوڈرن جو ہے جس کا نام 220 ہے وہ بھی اس کے اوپر تائنات ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو بیس ہے یہ غزہ کی پٹی سے صرف 25 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور آخری بیس جس کو حماس کے جنگجوہ نے نشانہ بنایا ہے اس کا نام ہے پال مچم ائر بیس یہ وہ ائر بیس ہے جہاں پر اسرائیلی بہت زیادہ تعداد میں ہیلیکیپٹر اور ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں یہاں سے ہی ایرو سپیس راکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو بیس ہے پال مچم یہ میڈیٹیرین سی کے بلکل پاس واقع ہے یہاں پر اسرائیل کی ایک کمانڈو یونٹ بھی تائنات ہے